محمد اللہ برکاتہو آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ وقف ترمیمی بل جو آ رہا ہے جو مسلمانوں کے لئے خاص طور پر ہماری جو وقف جادادیں ہیں جیسا اس میں مساجد ہیں درگائیں ہیں خبرستان ہیں جدگائیں ہیں خانخواہیں ہیں یہ سب پر بل ایفیکٹ کرے گا کیونکہ اسلام میں وقف کی اکثرائی حیثیت ہے وقف میں مداخلت یا اکثریت میں مداخلت کے مماسل ہے تو اس کو تباہ کرنے کے لئے ایک سازیس کی جا رہی ہے اس کے اندر مسلم پرسلا بورٹ نے ایک کیو آر کے کوڈ اس کے اندر آپ لوگوں کو کئی لوگوں کے بیس میں آیا ہے سب سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ اس کے اندر جائے جا کر جو ہے اپنی رائے جو ہے اس کے اندر درج کرائیں اس کی مخالفت کریں تاکہ یہ بل جو پارلیمنٹی کمیٹی بنی ہے ان کے سامنے ہم ہمارا وہ رکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں خاص طور پر دسٹک تلنگانہ درگاہ اسیسیشن کے صدر کے حیثے سے یہاں کے مخامی سجادگان متولیان جو مستند درگاہ شریفوں کے ہے سب نے مخالفت کی ہے کہ یہ بل ہمارے لئے بہتر نہیں ہے ہماری وقت کی جائزادوں کو تباہ کرنے کے لئے بھی لائی ہے اس کی خود حکومت تلنگانہ کی طرف سے بھی اسی مخالفت میں ایک ممرنم پیش کیا گیا ہے انجامان سجادگان کی طرف سے بھی ایک ممرنم پارلیمنٹی کمیٹی کو پیش کیا گیا ہے اور عوام الناس سے خواہش کی جاتی ہے کہ اس کے اندر آگے بڑھ کر کیار کی کوٹ پر اپنا اپنی رائے پر درست کرائیں تاکہ وہاں پر ہماری اقصرت ثابت ہو اس کو عام آدمی کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے میں تمام مجید کمیٹیوں کے صدور سے تمام مدرسوں کے ذمہ داروں سے تمام جماعت کے ذمہ داروں سے اور تمام مسالک کے ذمہ داروں سے اور جو بھی تنظیمیں چلاتے ہیں وہ میر محلہ جو بھی مسلم سیاسی غیر سیاسی جو بھی خواہدین جو ملی مسائلوں میں آگے آتے ہیں ماشاءاللہ بہت سے لوگ آگے ہیں اور اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ وقت کم ہے صرف تین دن باقی رہ چکے ہیں ایک جمعہ ہم کو مل رہا ہے اس جمعہ کے اندر اعلان ہو کہ ہر نوجوان بچے کے ہاتھ میں فون ہے ہر بچے کے ہاتھ میں فون ہے بچے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وفف کیا ہے بچے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ بل میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کو لوگوں کے اندر یہ بات کو لائیں وہ نوجوانوں کو سمجھائیں اور وہ اپنے سیل فون کا اس کا استعمال کریں کر کے عوام تک یہ مسید پہنچائیں کہ اسی مخالفات میں ہم ہماری رائے کو پیش کریں